اس ویڈیو میں ہم پرچیز جرنل پر نمائیکل کرنے جا رہی ہیں پرچیز جرنل ہم اس لیے بناتے ہیں تاکہ اس میں ہم بیسنس کی تمام کریڈٹ پرچیزز کریڈٹ پرچیزز کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیزیں جو ہم نے خریدی ہیں جن کے لیے ابھی ہم نے اماؤنٹ پہ نہیں کی ان کو ہم پرچیز جرنل میں لکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس پرچیز جرنل کا فارمٹ ہے پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں پرچیز جرنل میں سب سے پہلے ہم ڈیٹ لکھتے ہیں یعنی تاریخ جس تاریخ کو ہم نے کوئی چیز خریدی ہے ڈسکرپشن میں ہم یہ لکھتے ہیں کہ جو چیز ہم نے خریدی ہے وہ کس سے خریدی ہے کتنی قوانٹی ہے اور کتنی اماؤنٹ پر یعنی ایک چیز ہمیں کتنے کی ملی ہے اب جب بھی ہم کوئی چیز خریدتے ہیں ہمیں ایک رسید ملتی ہے جس کو ہم انوائز کہتے ہیں اس انوائز کے اوپر نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے وہ نمبر ہم یہاں لکھتیں گے تاکہ ہمیں یاد رہے کہ جو ہم نے یہاں پر ریکارڈنگ کی ہے کس رسید نمبر کے اگینسٹ کی ہے اب جب جرنل بنایا جاتا ہے اس کے بعد لیجر بنتے ہیں تو لیجر جس نمبر پر بنایا جائے گا اکاؤنٹنگ کی بکس میں وہ نمبر کا ریفرنس لیجر جہاں بنایا جا رہا ہے اس نمبر کا ریفرنس ہم لیجر فولیو میں لکھتیں گے اس کے بعد جتنے کی ہم نے چیز خریدی ہے فائنل اماؤنٹ کو ہم اماؤنٹ کے کولم میں لکھیں گے اب اماؤنٹ کو جس طرح سے کلکولیٹ کرنا ہے اس کی ڈیٹیلز کو ہم ڈیٹیلز کے کولم میں لکھیں گے یہاں پر ہمارے پاس کچھ کریٹ پرچیجز گیون ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اسے ہم نے پرچیج جنرل میں لکھنا ہے 2018 سے ایلیٹڈ یہ ہماری پرچیجز ہیں 10 نمبر کو ہم نے باٹ کی ہیں from سلیم پلاسٹک کمپنی لیمیٹڈ 12 ڈیزنز اوف پلاسٹک ٹیوبز یعنی ہم نے 12 درجن پلاسٹک ٹیوبز سلیم پلاسٹک کمپنی لیمیٹڈ سے بائے کیے ہیں 8 روپیز 40 پر ڈیزن اب ایک درجن کی جو قیمت ہے وہ ہے 40 روپے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ہم تاریخ دیکھیں گے 10 نمبر تو 10 نمبر کو ہم لوگ یہاں پر لکھ لیں گے ہم نے یہاں 2018 لکھ لیا پھر 10 نمبر لکھا اب ہم نے یہ پرچیجز کس سے کی ہیں سلیم پلاسٹک کمپنی لیمیٹڈ سے تو ہم یہاں کیا کریں گے ہم یہاں سلیم پلاسٹک کمپنی لیمیٹڈ کو لکھ دیں گے اس کے بعد جو چیزیں ہم نے پرچیجز کی ہیں وہ کیا ہیں وہ ہم لوگ ڈیٹیل اس کی یہاں ڈسکرپشن میں لکھتے ہیں جیسے ہم نے لکھا 12 ڈزن سیوب اٹ روپیز 40 پر ڈزن اچھا ان پرچیز کے لیے ہم نے اماؤنٹ پہ نہیں کی یہ ہماری کریڈٹ پرچیز ہے اس لیے ہم نے اسے پرچیز جرنل میں لکھا اور ایسی تمام پرچیز جو ہماری کیش پرچیز ہوتی ہیں انہیں ہم سپرٹلی نہیں لکھتے کیونکہ ہمیں یہ جاننا ہوتا ہے کہ ایسی کتنی اماؤنٹ ہے جو کہ ہم نے اپنے جن سے پرچیز کرتے ہیں ان کو دینی ہے اور اب ہمارے پاس ہے انوائز نمبر تو یہ ہم لوگ کو رسید جو دکاندار دے گا اس پر جو نمبر ہے وہ یویلی فور ڈیجٹ ہوتا ہے یہاں ہمارے پاس منشن نہیں ہے وہ نمبر کیا ہے تو ہم نے یہاں پر لکھ دیا یہ نمبر ہے 0312 کر دیں یا 312 ہمارا انوائز نمبر ہے اب لیجر جو بنایا جا رہا ہے سلیم پلاسٹک کمپنی لیمیٹیڈ سے ریلیٹڈ اکاؤنٹنگ کی بکس میں وہ ایٹ نمبر پر لٹس اپوسٹ فرس کر لیتے ہیں بنایا ہوا ہے اکاؤنٹنگ کی بکس میں تو ہم نے یہاں ایٹ ریفرنس دے دیا اس کے بعد جو ہماری اماؤنٹ کی ڈیٹیل ہے وہ ہم لوگ ڈیٹیلز کے کولم میں لکھیں گے جیسے کہ یہاں پر ہم نے لکھا 12 درجن ٹیوب سے اور 1 درجن 40 روپے کی ہے تو 12 کو 40 سے ملٹیپلائی کیا اور یہ ہمارے پاس آ گیا 480 اور یہ 480 کی کرنسی کیا ہے وہ ہم لوگ ڈیٹیلز کے کولم میں ہی منشن کریں گے یہ روپیز ہو یا روپیز کے علاوہ کوئی اور کرنسی ہو ہم یہاں پر منشن کر دیں گے اس کے بعد جو فائنل اماؤنٹ ہے جو کہ یہاں 480 ہماری آئی ہے اس کو ہم اماؤنٹ کے کولم میں لکھ دیں گے تو یہاں ہم اسے 480 کو لکھ دیتے ہیں اس کے بعد ہم اپنی اگلی ٹرانزیکشن دیکھ لیتے ہیں جس کو ہم نے بلکل پہلی ٹرانزیکشن کی طرح ریکارڈ کیا ہے ٹرانزیکشن ہم کہتے ہیں کوئی بھی پیسنس کا جو بھی لیند ان کا معاملہ ہوتا ہے یا جو بھی ہم چیز خریدتے ہیں بیش سے ہیں اس کو ہم اپنی ایک ٹرانزیکشن کہتے ہیں اس میں منی انوالف ہونی چاہیے اچھا یہاں گیارہ نومبر کو بارٹ فرم نور کمپنی 25 ٹیبل ایک ٹرپیز 800 ایچ یعنی ہم نے نور کمپنی سے پچیس ٹیبل بائک کیے ہیں خریدے ہیں اور ایک ٹیبل 800 روپے کا ہے تو گیارہ نومبر کوئی کیا ہم نے یہاں ڈیٹ میں گیارہ نومبر لکھا اس کے بعد ڈسکرپشن میں ہم نے لکھا نور کمپنی سے بائک کیا ہے اور پھر ہم نے لکھا پچیس ٹیبل ہے اور ایک ٹیبل 800 کا ہے اس کے بعد ہم نے انوائز نمبر یہاں پر 586 نور کمپنی سے جو ہمیں انوائز ملی ہے اس کے اوپر 586 نمبر ہے تو وہ ہم نے یہاں پر لکھ لیا ایک بات کو ہم ہمیشہ مائن میں رکھیں گے جو ہمارا سیلز جرنل ہے اس کے جب انوائز نمبر آئیں گے تو سیلز جرنل میں انوائز نمبر یوزیلی جیسے 312 ہے تو اس کے بعد 313 آئے گا کیونکہ جب ہم سیلز کرتے ہیں تو ہم لوگ جس بھی کسٹمر کو سیل کرتے ہیں اپنی انوائز بک میں سے ہم لوگ جو سیکوینس سے سیکوینشل آرڈر سے ایک ترتیب سے ہم لوگ انوائز ایشو کرتے ہیں انوائز دیتے ہیں لیکن جب ہم کسی سے پرچیز کر رہے ہیں تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے جس سے لے رہے ہیں اس کی رسید یا اس کی جو انوائز بک ہے اس پر جو نمبر ہے وہ دیکھ کر ہم لوگ یہاں پر لکھیں گے اس کے بعد نور کمپنی کا لیجر ہماری اکاؤنٹنگ کے بکس میں نائن نمبر پر بنا ہوا ہے ہم نے یہاں پر نائن لکھ دیا پچیس ٹیبل ایک آٹھ سو کا ہے پچیس ملٹیپلائے ایٹھ ہنڈرڈ تو یہ ہم نے دیکھا یہاں پر ٹونٹی تھاؤزن آتا ہے اس کو ہم نے ڈیٹیلز میں اماؤنٹ کی ڈیٹیل لکھتی پھر ہم نے فائنل اماؤنٹ اماؤنٹ کے کولم میں ٹونٹی تھاؤزنڈ لکھتی اس کے بعد پندرہ نومبر کو ہم نے بارٹ کی ہیں چیزیں خریدی ہیں رفیق لیمیٹڈ سے تھرٹی ٹیبلز اٹھ روپیز ایٹھ ہنڈرڈ ایچ اینڈ سکس شیئرز اٹھ روپیز ٹو ہنڈرڈ ایچ پہلے ہم ایک ایک چیز لے رہے تھے اب ہم نے رفیق لیمیٹڈ سے دو چیزیں نہیں ہیں تو ان کے ہم دونوں کی ڈیٹیلز دکھیں گے ہم نے ڈیٹھ لکھی پندرہ نومبر اور کس سے لے رہے ہیں رفیق لیمیٹڈ سے ہم نے یہاں رفیق لیمیٹڈ لیکھ دیا پھر ترٹی ٹیبلز اٹھ روپیز ایٹھ ہنڈرڈ ایچ تو اس کے بعد ہم نے تھرٹی کو ایٹھ ہنڈرڈ سے ملٹیپلائی کیا ٹوانٹی فور تھاؤزن آیا اور اس کے علاوہ چیزیں نہیں ہیں وہ سکس چیئرز ہیں اٹھ روپیز ٹو ہنڈرڈ ایچ سکس چیئرز کو ٹو ہنڈرڈ سے ملٹیپلائی کیا تو یہ ہمارے پاس ٹو ہنڈرڈ آیا ہم نے ٹوانٹی فور تھاؤزنڈ کو اور ٹو ہنڈرڈ کو جمع کیا اور دیکھا کہ ہم نے رفیق لیمیٹڈ کی ٹوٹل اماؤنٹ جو دینی ہے انہیں وہ ہے ٹوانٹی فاؤزنڈ ٹو ہنڈرڈ تو ہم نے یہاں پر لکھتی اس کے بعد ہے سترہ نومبر کو bought from عمران انڈ سنز 50 چیئرز اٹ روپیز ٹو ہنڈرڈ ایچ less 10% trade discount عمران انڈ سنز سے ہم نے 50 چیئرز خریدی ہیں اور ایک چیر دو سو روپے کی ہے اور یہاں پر یہ بھی منشن ہے ہمیں یہاں پر trade discount ملا ہے جب ہم لوگ زیادہ quantity میں چیز خریدتے ہیں تو ہمیں سم ٹائمز discount ملتا ہے ایسے discount کو جب پلک میں چیزیں خریدنے پر ملتا ہے ہم trade discount کہتے ہیں تو discount کا مطلب ہے ہمیں 10% ٹوٹل جو ہم نے انہیں اماؤنٹ پے کرنی ہے اس میں سے 10% ہمیں چھوٹ مل گئی ہے 10% ہم نے اصل اماؤنٹ میں سے ڈیڈکٹ کر کے less کر کے پھر پے کرنا ہے تو ہم یہاں پر اس طرح سے لکھیں گے 50 چیئرز اٹ روپیز 200 ایچ تو 50 چیئرز دوستوں کی چیئر ہماری ایک ہے تو یہ 50 کو 200 سے ملٹیپلائی کیا تو یہ ہمارے پاس آیا ٹوٹل جو اماؤنٹ ہم نے پے کرنی تھی یہ ہے 10,000 اور ڈسکاؤنٹ جو ہمیں ملا ہے وہ ہے 10% تو ہم لوگ یہاں پر کریں گے 10,000 ہم لوگ یہاں پر لکھیں گے اس کو ملٹیپلائے ہم نے کیا 10 سے ڈیوائیڈ کیا ہندرڈ سے تو یہ 10% آ گیا ہمارے پاس 10,000 اور یہ ہے 1,000 روپیز تو اب ہم کیا کریں گے ٹوٹل جو اماؤنٹ ہے 10,000 اس میں سے ہم 1,000 کو لیس کریں گے اور یہ ہمارے پاس آ جائے گی 9,000 یعنی 9,000 اماؤنٹ ہم نے عمران انڈسنس کو دینی ہے اور ساتھ ساتھ ہم لیجر نمبر لکھتے گئے جنرل کے بعد لیجر بنتے ہیں اور لیجر ہمارا عمران انڈسنس کا 11 نمبر پر بنا ہوا ہے ہماری اکاؤنٹ کے بکس میں ہم نے یہاں 11 لکھ دیا رسید نمبر جیسے ہم نے دیکھا تمام رسید جس پر ہم پرچیز کریں گے وہاں سے دیکھ کر ہم یہاں لکھتے جائیں گے تو اس طرح سے ہمارا یہ پرچیز جنرل بنا اور اب ہم لوگ یہ کریں گے نمبر کی اگر ہماری اور کوئی پرچیز نہیں ہوئی تو ہم یہاں دیکھیں گے ہم یہاں لکھیں گے کہ تھرٹیت نمبر کو تھرٹیت نمبر کو ہمارا جو پرچیز اکاؤنٹ ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ کتنی اماؤنٹ ہم نے کتنی پرچیز ہم نے نمبر میں کریڈٹ پر کی ہیں اور ٹوٹل ہم نے کتنی اماؤنٹ کریڈٹرز کو دینی ہے جس سے ہم کریڈٹ پرچیز کرتے ہیں اس کو ہم اپنے کریڈٹر کہتے ہیں تو یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں تمام اماؤنٹ کا اگر ہم لکھ ٹوٹل دیکھیں تو یہ ہے 54,680 تو 54,680 اماؤنٹ ہم نے ہماری ہم نے فیوشل میں کریڈٹرز کو دینی ہے تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ کریڈٹ پرچیز کو جہاں ریکارڈ کیا جاتا ہے اسے پرچیز جنرل کہتے ہیں اور کس طرح سے ٹرانزیکشن کو پرچیز جنرل میں ریکارڈ کرتے ہیں یہ ہم نے اس ویڈیو میں سیکھا